بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلی معلی رسوله الكریم دنیا برسی دیکھنے والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو میں ہوں حکم عزبان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلیٹفارم سے درس حدیث کا ایک پروگرام قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین وآلہ وسلم اس پروگرام میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصوہ مبارکہ زندگی کے مختلف پہلوں میں تلاش کرنے کی کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اب تعالیٰ نے ہمیں اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا ہے اس عصوہ اور اس نمونہ کو اختیار کرنے کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنا تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم عطا فرمایا ہے کہ آپ کی کامیابی کا دار و مدار وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوہ ان کے نمونہ اور ان کے نقش قدم پر ہے تو ہمارے لئے ضروری ہو جاتا ہے اس کو سمجھنا اس کی تلاش کرنا اس کی کھوج لگانا تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں اس نمونے کو اس عصوہ کو امپلیمنٹ کر سکیں درود پاک پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اور اس کے بعد آج کے پروگرام کی جو حدیث ہے وہ میں آپ کی خدمت پر رکھوں گا یاد رہے کہ یہ پروگرام مرکزی موضوع اس کا عبادات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ مبارکہ اور آج خاص طور پر جس عنوان پر اس نشست میں بات ہوگی وہ بھی بڑا اہمیت کا حامل بہت ہی فضیلت والا عنوان ہے اور وہ ہے تحجد تحجد کے متعلق اس کے فضائل اس کی اہمیت اور اس کے اسباب یعنی اسباب سے مراد یہ کہ وہ کون سی ایسی صورتیں ہیں وہ کون سے ایسے طریقے ہیں وہ کون سے ایسے اسباب ہیں جن کو اختیار کر کے انسان تحجد کا عادی بن سکتا ہے اس سب پر بات کریں گے اور پھر ساتھ ساتھ اس پر بھی بات انشاءاللہ عزیز کریں گے پروگرام کے اگلے حصے میں جا کر کہ تحجد کی حیثیت کیا ہے کیا یہ فرض ہے یہ واجب ہے یہ سنت ہے یہ نفل ہے نیت اس کی کیسے کریں گے کیا نیت میں کیا الفاظ بولے جائیں گے یا دل میں کیا نیت کریں گے اس کی اس کے حوالے سے بنشاءاللہ عزیز بات کریں گے سب سے پہلے آج کے پروگرام حدیث شامل کرتے ہیں اور وہ حدیث مسلم شریف کی روایت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالیانہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاة بعد الصلاة المکتوبة الصلاة فی جوف اللہ ترجمہ اس حدیثoha çünkü یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیانہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے افضل درمیان رات کی نماز ہے تو حضرت مفتی صحیف اللہ صاحب آج کی نشست کے معاصل مکرم مہمان ہیں ان سے اس حدیث کی تشریح جانیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت خیریت سے مصرح الحمدلیک صاحب بڑی اہم انوان ہے آج کی نشست کا تو سب سے پہلے تو یہ جو حدیث آپ کی خدمت میں رکھی ہے اس حدیث کی تھوڑا سا خلاصے ارشاد فرما دیں اور ساتھ ساتھ اس خلاصے میں یقیناً تحجد کی فضیلت اور اہمیت پر تھوڑی سے روشن اٹھا دیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز وہ تحجد کی نماز ہے جی یعنی اللہ رب العزت نے فرائض کے بعد اس نماز کو تحجد کی نماز کو زیادہ محبوب اور زیادہ فضیلت والا بنایا ہے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت رات کے آخری حصے میں بندے کے سب سے زیادہ قریب ہو گئے سبحان اللہ اور فرماتے تھے اگر تم ان لوگوں میں ہو سکتے ہو جو اس وقت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان میں سے ضرور ہو جائے اگر آپ کے لئے ایسا ممکن ہے کہ آپ اس وقت یعنی رات کے آخری حصے میں اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والوں میں شمار ہو سکو تو اپنے آپ کو پیچھے نہ کرو اور زہر ہے کہ حدیثری میں تو متلکاً ذکر کے الفاظ ہیں لیکن ذکر کی جو کامل ترین صورت ہے وہ نماز ہی ہے اور اس وقت تحجد ہوتی ہے کیوں؟ اس لئے ایک زبان کا ذکر ہے دوسرا اعمال کے ساتھ اللہ کا شکر اور اللہ کی ذکر ہے اور دل و دماغ کے ساتھ ہے تو آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو ہر پہلو سے ہر اعتبار سے اللہ کا شکر کر رہا ہوتا ہے اللہ رب العزت کی وہ حمد و سنا کر رہا ہوتا ہے ذکر کر رہا ہوتا ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا پسند فرماتے تھے تحجد کو اور اتنی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوہ مبارک سوچ جاتے تھے اور تحجد میں آپ کا جو معمول تھا یعنی اتنا آپ کا احتمام تھا کہ حدیثری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار بھی ہوتے کبھی تھکے ہوتے تو بھی بیٹھ کر پڑھ لیتے چھوڑتے نہیں تھے اور صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں رہا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس کو امام ترمزی نے نکل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تحجد پچھلی امتوں کے نیک لوگوں کا بھی شعار رہا ہے سبحان اللہ دعب السالحین یہ نیک لوگوں کا شعار ہے اور پھر فرمایا کہ یہ اللہ کے قرب کا وسیلہ ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور یہ تحجد کے نماز گناہوں کے اثرات کو مٹھا دیتی ہے سبحان اللہ بلکہ گناہوں سے روکتی ہے تو اس کی بڑی اہمیت ہے بڑی فضیلت ہے احادیث مبارکہ میں بہت اس بارے میں فضیلت اور اہمیت ہے یہ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس مرد پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھتا ہے اٹھ کر غضو کر کے نماز پڑھتا ہے قیام اللیل کرتا ہے تحجد کی نماز پڑھتا ہے پھر اپنی بیوی کو جگاتا ہے وہ نہیں جاگتی تو اس کے چہرے پہ پانی کے چھنٹے ڈالتا ہے تاکہ اٹھ جائے اور فرمایا اللہ اس عورت پہ رحم فرمائے کہ جو رات کو اٹھتی ہے تحجد کی نماز پڑھتی ہے اور پھر اپنے شوہر کو جگاتی ہے شوہر نہیں جاگتا تو پانی کے چھنٹے اس کے چہرے پہ ڈالتی ہے تو یہ انتران کرے یہ بہت اچھی چیز ہے تو تحجد تو بڑی برکت والی فضیلت والی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور کوشش ہوتی تھی سفار ہزار بیماری صحت ہر موقع پر تحجد کا احتیمام فرمائے تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے امتی اس پر آئیں تو ہمیں پڑھنی چاہیے تحجد اور اس وقت میں پھر اتنی برکات ہوتی ہیں ہم اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت رات کے آخری حصے میں اپنے بندوں کی طرح متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں آسمان دنیا پہ اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی ایسا آدمی جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں سبحان اللہ ہے کوئی ایسا بندہ جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں ہے کوئی ایسا گناہگار ایسا آدمی جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے بخشش طلب کرے اور میں اس کے گناہ کو معاف کریں تو یہ ہمارے لئے ایک بہت شاندار موقع ہے ایک اپرچنیٹی ہے کہ ہم اس موقع پہ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں اپنے گناہوں کو معاف فرمائیں اور اپنے رب کا قرب حاصل کریں اللہ رب العزت اس وقت اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو یہ وہی بات ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کیسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں تو اللہ رب العزت متوجہ ہیں اور سائل ہیں کہ سوئے ہوئے ہیں توجہ ہی نہیں کرتے بلکل اللہ تعالیٰ میں توفیق ادا فرمائے سعادت کے حصول کی بہت شکریہ مصبب اچھا حیثیت پر آئیں گے تحجد کی جو نماز ہے اس کی حیثیت کیا ہے مصبب یعنی یہ فرض تو خیر نہیں ہے واجب ہے سنت ہے نفل ہے کیا حیثیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے تحجد لازم تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل جیسے فرض نماز پڑھتے تھے تو تحجد بھی پڑھا کرتے تھے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس لزوم کو ہٹا لیا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی محبت اور زہر ہے کہ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ آپ عبادت ایسے کریں کہ جیسے آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں بے شک ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ہم یہ تصور کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس مشاہدے میں ہوتے ہوگے اور کس محبت میں اللہ رب العزت کا کتنا ان کو استحزار ہوتا ہوگا تجلیات ہوتی ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے تھا یعنی باوجود اس کے کہ آپ پر بعد میں لزوم نہ رہا پھر بھی نہ چھوڑتے تھے اور اتنی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پون مبارک سوچ جاتے تھے اور صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ رب العزت نے ویسے بھی معصوم پیدا کیا ہے آپ کے تو سب گناہ معاف ہیں کوئی گناہ ہے ہی نہیں تو آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں تحجد کا اس قدر کیوں احتمام کرتے ہیں اتنی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے میرے اوپر اتنی رحمتے کی احسانات کی ہیں میں شکر گزار بندہ نہ بنوں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا لیکن عام امتیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تو رہی ہے کہ میرے امتی پڑھیں لیکن امتیوں پر لازم نہیں کی گئی تو اس کی احسیت سنت غیر موقع دا کیا ہے عام لوگوں کے ہم لوگوں کے لئے سنت غیر موقع دی کے ہیں تو اس کو ہم نفل بھی کہہ سکتے ہیں سنت غیر موقع دا بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس کی برکات بڑی ہیں اچھا ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا ایک محول ہے جب کہا جائے کہ یہ چیز قرآن مجید میں ہے یہ قرآن میں تو نہیں ہے بس ٹھیک ہے پھر تو گنجائش ہو گئی تو ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید جب تک کچی کوئی چیز قرآن مجید میں نہ آئے اس وقت تک لازم نہیں ہوتی اسی طرح یہ کوئی فرض ہے تو اس کا مطلب کیا ہے ہم لوگ انہیں یہ سمجھ رکھا ہے کہ فرض کا مطلب ہے اسے کرنا ہی نہیں ہے فرض نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے ایسا نہیں ہے تو یہ فرض واجب نہیں ہے لیکن بہت محبوب اور برکت والی ہے اور سنت عمل ہے تو نفل ہے اس کی برکات بے حد ہے تو ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے اور البطنیت یہ ہے کہ سنت غیر معقدہ کی نیت ہو یا نفل کی دونوں کا ایک ہی طرح کی بات ہے تو کسی طرح کی بھی نیت کر کے سنت کی نیت کر کے بھی پڑھی جا سکتی نفل کی نیت سے بھی پڑھی جا سکتی بہت بہت شکریہ اچھا اس کا بہترین وقت کیا ہے کیونکہ عمومی طور پر ہم نے علماء سے سنا بھی ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور صبح تک پھر وہ ظاہرہ رہتا ہے فجر کا وقت جب تک شروع نہیں ہو جاتا تو بس وقت لوگ ایسا کرتے ہیں دیکھا گیا ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد اسی وقت چونکہ مسجد میں ہوتے ہیں یا ایک نماز پڑھی رہے ہیں تو وضو بھی ہے تو صبح کا بھروسہ بھی نہیں ہے تو وہ اسی وقت کچھ نوافل پڑھ کے تحجد کی نیے سے آرام کر لیتے ہیں اور پھر وہ فجر کے پہلے نہیں اٹھتے اور بعض لوگوں کا ماشاءاللہ سے معمول ہے کہ وہ فجر سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا صحیح وقت کیا ہے جس میں اس کی اصل فضیلت حاصل ہوگی وہ کون سا وقت ہے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں مختلف اوقات نظر آتے ہیں یعنی ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایک بار اٹھے دو رقات نماز پڑی پھر سو گئے پھر اٹھے پھر دو رقات نماز پڑی پھر سو گئے پھر اٹھے دو رقات نماز پڑی سو گئے مختلف اوقات میں آپ جب بھی جاگتے تھے تو آپ کو چونکہ اللہ رب العزت سے گہرہ ایک تعلق تھا تو آپ پڑھا کرتے تھے اور یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آدھی رات کے بعد بھی تحجد پڑھنا ثابت ہے اور اسی طرح یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا نصف حصہ آرام فرماتے تھے اس کے بعد جو ہے نا ایک حصہ تحجد پڑھتے عبادت کرتے پھر جو آخری چھٹا حصہ ہوتا تھا اس میں پھر آپ آرام فرماتے تھے پھر آزان کے لئے حضرت بلال تشریف لاتے اور وہ جگہ تھے تو آپ جا کر نماز پڑھتے تھے تو اس طرح کے وہ ہیں معمولات ہیں تو علماء کرام نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی یہی ہوتا ہے کہ آدھی رات کے بعد سے بہتر یہی ہے کہ آدھی رات کے بعد ہی کسی وقت بھی اس کو پڑھ لیا جائے لیکن اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ اس کو بھروسہ نہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آدھی رات کے بعد جاگے تو عشاء کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے لیکن افضل وقت وہی ہے اور تحجد کا معنی یہ ہے کہ وہ نماز جو سونے کے بعد پڑھی جائے تو اس لئے کچھ علماء نے کہا کہ تحجد کا جو حقیقی مصداق ہے وہ اس وقت ہے کہ جب آدمی تھوڑا سا سو لے تو سو کر اٹھنے کے بعد وہ پڑھے باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں ہے کہ جس آدمی کو بھروسہ ہو کہ میں صبح اٹھ سکے گا تو اس کو وطر صبح پر چھوڑنے چاہیے اور جس کو بھروسہ نہیں ہے کہ میں نہیں اٹھ سکوں گا تو اس کو سوتے وقت اسی وقتی وطر پڑھ کر سونا چاہیے تو تحجد بھی اسی طرح ہے کہ اگر آدمی کو بھروسہ ہو تو ضرور اس کو جو ہے رات کے آت نصف آخیر کے بعد پڑھنا چاہیے لیکن اگر بھروسہ نہیں ہے تو پھر جو ہے پڑھ کر بھی سو سکتا ہے اور اس بارے میں مسناد احمد کی ایک اور روایت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کا یہ جذبہ ہو ارادہ ہو کہ وہ اٹھ کر وہ اپنا فجر کی نماز سے پہلے تحجد پڑھے گا تو اگر یہ نہ بھی اٹھ سکے تو بھی اللہ رب العزت اس کو عجر دے دیں گے اور یہ نید اللہ کی طرف سے اسے عطی آئے اس کو عجر تو مل ہی گیا تو آدمی کو بس کوشش کرنی چاہیے باقی اللہ کی رحمت کے دروازے تو اتنے کھلے ہیں وہ تو نوازنے کے لیے ہر وقت آمادہ ہے تیار ہے کہ بندہ دھولی پھیلے اور میں اس کی دھولی بھر دوں میری طرح متوجہ ہو اور میں اس کی خیشات کو اس کی دعاوں کو اس کی چاہتوں کو پورا کر دوں تو وہ تو اتنی رحیم ذات ہے بس یہ ہماری کمزوری ہے کوتہ ہی ہے ہم مادہ پرستی کے محول میں لتھلے ہوئے ہیں دنیا داری کی تو ہمیں بڑی کوشش ہوتی ہیں اور بڑے وہ ہماری تگو دو ہوتی ہے لیکن اپنے رب کے ساتھ تعلق رب کی عبادت رات کا جگنا اللہ رب العزت کے ساتھ راز و نیاز ذکر اذکار روحانیت تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت پیچھے جا رہی ہیں اللہ تعالی ہمیں ہماری آمین بہت بہت شکریہ اچھا تحجد کی جو نماز ہے اس میں تلاوت کا جو معاملہ ہے تو تلاوت کے معاملے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اگر ہم دیکھیں تو کیا ملتا ہے ہمیں یعنی کوئی خاص صورتیں ہیں یا کوئی لمبی چوڑی تلاوت وہاں کرنا ضروری ہوتا ہے یعنی قرآن کے وہ بڑے حصے کا پڑھنا ضروری ہے یا چھوٹی صورتیں بھی چلیں گی کوئی خاص تلاوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی تو تحجد کی نماز قیام اللہ علیہ وسلم تو پہلی رکعت میں آپ نے صورت البقرہ پڑھی اور پھر جتنی مقدار آپ نے تلاوت کی اتنا ہی وقت آپ نے رکوع کیا سبحان اللہ اور رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد قومہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر کھڑی رہے جتنے دیر آپ نے تلاوت کی پھر اتنی دیر سجدے میں اتنی دیر سجدے سے اٹھنے کے بعد جلسے میں پھر اگلے سجدے میں اسی طرح آپ نے پھر دوسری رکعت شروع کی تو اس میں صورت آل عمران تیسری میں صورت نیسا چوتھی میں صورت مہدہ تو اتنی لمبی نماز لمبی تلاوت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ اس میں وہ جو ہے نا ایک ماہ وہ ہوتے تھے اپنے رب کے ساتھ جیسے بس ایک رابطہ ہوتا ہے نا کسی کو اپنے محبوب کے ساتھ تعلق اور اس سے ہم کلامی کا موقع مل جائے تو وہ کیسے اس کو سمجھتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مختلف رہا ہے کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسا تلاوت فرماتے تھے کبھی بلند آواز سے تلاوت کرتے تھے اسی طرح صحابہ اکرام کبھی تلاوت کے معاملے میں وہ معروف ہوایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تحجد پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ایسا پڑھ رہے تھے حضرت عمر کے پاس گزرے تو وہ زور سے پڑھ رہے تھے تو دونوں سے پوچھا حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے کہ جس کو میں یعنی جن سے میں سرگوشی کر رہا ہوں تو وہ تو سن رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ کیوں زور سے کر رہے تھے کہ رہے تاکہ انگھنے والے لوگ جاگ جائیں اور شیطان بھاگ جائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای حضرت ابو بکر کو کہ آپ ذرا تلاوت اونچی کر لیا کریں اور حضرت عمر کو کہا کہ آپ کر لیا کریں تاکہ اس میں نبوت کی ہدایت بھی شامل ہو جائے اور نبوت کی رہنمائی کا بھی پورا پورا اثر ہو تو یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے بارے میں گویا کہ ایک بہت ہی عجیب اور والہانہ اپنے رب کے ساتھ تعلق کا مزارہ ہوتا تھا تو ہم لوگ اگر اتنا زیادہ نہ کر سکیں تو کم از کم جتنا ہم سے ہو سکیں تو اتنی تو ہمیں اس کا احتمام کرنا تھی یعنی کوئی خاص صورت متعین نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اچھا صورتوں کی بات ہم نے کر لی رکعتوں کی بات کرتے ہیں یہ بھی بہت اہم سوال ہے کہ تحجد کی رکعتیں کتنی ہیں کیا کوئی مسنون رکعتیں ہیں تحجد کی اتنی رکعتیں پڑھیں گے تو واقعتاً یہ نماز مسنون درجہ میں آ جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رکعتوں کے بارے میں معمول ہے وہ مختلف ہی ملتا ہے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعت پڑھتے تھے کبھی چھے پڑھتے تھے آٹھ پڑھنا بھی ثابت ہے بارہ پڑھنا بھی ثابت ہے زیادہ تر معمول بارہ کا ہے بلکہ آٹھ کا بارہ کا بھی ہے لیکن آٹھ کا روایت زیادہ ہیں تو آٹھ رکعتیں پڑھنے کا معمول ہے تو ہمیں جتنی بھی ہمت ہو لیکن زہر ہے کہ بھئی دو اگر ایسی ہوں جس میں ایک رکعت میں ہی سوا پانچ پارے ہوں آجی بلکل چار ایسی ہوں کہ جس میں سورت بکرہ سورت آل امران اور اتنا رکوع اور سجدہ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات ایک آیت پڑھتے گزار دی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معمول تھا تو مختلف فرقاتیں ہیں تو اگر کام رکعتیں پڑھتے تھے تو بہت لمبی حضرت عیشہ فرماتی ہے آپ کی نمازوں کے لمبے ہونے اور ان کے حسن و جمال کا نہ پوچھیں تو ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کام رکعتیں پڑھتے لیکن ان کو لمبا پڑھتے کبھی زیادہ کر دیتے اور اس میں تلاوت کچھ کم کر دیتے تو حسب معمول اس کی تبدیلی ہوتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اچھا یہ ہم نے بات اس کی تحجد کی فضیلت پر بھی بات ہوئی اہمیت پر بھی بات ہوئی اس کی حیثیت پر بھی بات ہوئی رکعتوں کی تعداد تلاوت اور یہ سب چیزوں میں بات ہو گئی سب سے پہلے سوال سے ایک چیز تو واضح ہے کہ بڑی اہم چیز ہے اور جو ہم نے پہلا سوال فضیلت کا رکھا تھا آپ کی خدمت میں اس میں آپ نے جو جواب ارشاد فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عمل ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ترغیبات اس حوالے سے ہیں تو اتنی اہم ترین عبادت کو میرے خیال ہے کوئی پوائنٹ سمتنگ پرسنٹ لوگ ایسے ہوں گے جو اس کو اس عبادت کو سر انجام دیتے ہیں پرمننٹلی باقی تو وہی بات ہے کہ جی فرض نہیں ہے نا چھوٹی ہے اس کا مطلب تو اس کے وہ کون سے اسباب ہیں جن کو اختیار کر کے اس اہم ترین خوبصورت عبادت کو اپنی عادت بنایا جا سکتا ہے کہ غیر محسوس طریقے سے بس ہم جس طرح نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں وہ ہمارے لئے ضروری ہے تو یہ بھی ہمارے لئے عادتاً ضروری بن جائے وہ اسباب کون سے ہو سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن سے گویا کہ تحجد کا احتمام کرتے تھے کیسے کیلولہ 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 کا احتمام فرماتے تھے دن کو سونے کا کیوں اس لئے کہ اس سے تحجد میں کھڑا ہونے میں معاملت ملتے ہیں جو آدمی کیلولہ نہ کرے تو اس کے لئے تحجد کے وقت اٹھنا دشوار ہوتا ہے تو دن کو کیلولہ کرنا چاہیے کچھ وقت سونا چاہیے پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر رات کو جلدی سونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ رات کو دیر تک جاگنے عشاء کے بعد باتیں کرنے سے منع فرمائے یعنی عشاء کے بعد بلا وجہ کی گبش مقروح ہے اور ہم عشاء کے بعد بیٹھے رہتے ہیں دیر تک مختلف چیزوں میں لہو اللہو میں ہمارا تدین عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے تو اس کا احتمام کرنا چاہیے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے فوراں سونا چاہیے پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ الارم وغیرہ کا بھی انتظام کرنا چاہیے کہ جیسا ایک مرتبہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تو حضرت بلال کو کہا کہ آپ نے ہمیں جگانا ہے وہ لیلت التاریس والا واقعہ تو ایسا بھی ہے کہ آپ کو صحابہ کرام جگایا کرتے تھے یہ بھی ہے اور پھر اسے جو ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ابھی حدیث میں گزرا کہ میاں بیوی بھی ہاں جی بالکل ان میں سے کسی کی آنکھ کھل جائے میاں کی کھل جائے تو وہ بیوی کو جگہ دے بیوی کی آنکھ کھل جائے تو وہ میاں کو جگہ دے اور اس حصل میں جو بڑی چیز ہے نا وہ اندر کا جذبہ ہے تڑپ ہے شوق ہے ہم نے جب کہ سفر پہ جانا ہوتا ہے نا تو جس وقت جانا ہوتے فرض کریں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ چار بجے اٹھیں تو چار بج کے ایک منٹ نہیں ہوتا چار بجے فکر ہماری آنکھ کھل جاتی ہے جو وقت ہم تائے کرتے ہیں کیوں اس لئے ہمیں فکر ہوتی ہے اور ہم اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں مسلسل دماغ سوٹے ہوئے میں کام کر رہا ہوتا ہے کہ چار بجے جاگنا ہے تو اگر ہمیں اپنے رب سے محبت ہو جائے ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس محبوب عمل کا جس کو آپ افضل ترین نماز قرار دے رہے ہیں فرائض کے بعد اس کی عظمت آج ہے اور اس کے جو برکات و فضائل ہیں جو تحجد گزار لوگ ہیں وہ جان سکتے ہیں کہ تحجد کی کتنی برکات ہیں فضائل ہیں پورا دن گویا کہ آدمی کے اندر ایک سکر بھی نورانہ کی ہوئی ہے اس کا بہت احتمام کرنا چاہئے اور آخری چیز یہ ہے کہ فرض کریں کہ اگر کوئی آدمی اس سارے احتمامات کے باوجود بھی وہ نہیں اٹھ سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک دو واقعات ایسے بھی ملتے ہیں کہ جب آپ سے تحجد کی نماز رہ گئی تو آپ نے اشراق کے بعد یعنی زوال سے پہلے پہلے بارہ رکات نماز پڑھ لی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کی تحجد رہ جائے تو وہ اس کے بعد اشراق کے بعد یعنی جب نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس سے لے کر زہر کے نماز سے پہلے جو دورانیہ ہوتا ہے اس دورانیہ میں بارہ رکات پڑھ لی جائیں اور صحابہ اکرام کا یہی معمول ہوتا تھا کہ جب ان کے رات کے وظائف اور آراد وغیرہ کوئی چیز معمولات چھوڑ جاتے تو فجر کے بعد کیا کرتے تھے تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے تو آدمی عظم کر لے سچا جذبہ ہو تو پھر اللہ رب العزت راستے بھی سجھاتے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے آج سال تو بڑی سہولیات آگئے یہ الارم ایسا ہے کہ آدمی کو بالکل جتنا بھی تھکا ہو پھر بھی موبیل اور گھڑی الارم والی جگہ ہی دیتی ہے الارم کے متعلق نصیحت سمجھ لیں کہ الارم ضرور بجائیں لیکن اس الارم سے خود اٹھیں پوری دنیا کو بس اقت ہوتا ہے یہ کہ وہ الارم لگانے والے صاحب خود ان کو ٹس سمس نہیں ہو رہے ہوتے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے ناظر مدرم آخر میں اللہ رب العزت ہمیں توفیق تعاف فرمائے اس اہم ترین عبادت کی جس میں خالص بندے کا اپنے پروردگار سے اراز و نیاز کا براہ راست ایک سلسلہ ہے اور اللہ رب العزت انتظار کرتے ہیں اپنے بندے کا اس وقت میں تو ہمیں کم از کم بہرحال اگر ہم اس بات کو سوچیں تو کتنی بڑی بات ہے کہ مالک انتظار کر رہا ہو اور نو کر پڑا سو رہا ہو یہ کتنی غفلت کی بات ہے تو ہمیں بارہل اس پر غور کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کیونکہ توفیق ہی بنیادی چیز ہے تو ناظر مدرم بس اسی توفیق کی دعا اور تڑب کے ساتھ آج کی نشست اپنے اختتام کو پہنچتی ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے ملکات کرتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجے اللہ حافظ